السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میری یوٹیوب فرینز ویلکم بیک ٹو می چینل ہوب کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے خوش رہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے فیملی کے ساتھ آمین سمہ آمین نماز پڑھا کیجئے گا نماز ہم پر فرض ہے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ جو بھی نیوار ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے میل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوٹ کروں آپ لوگ کو نوٹفکیشن ملتی رہے تو پورا ویڈیو کو انٹ تک سنیے گا ضرور سکپ مت کیجئے گا سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے سلمہ کو جو سپورٹ کرتی تھی مطلب سلمہ کی گروپ کی جو لیڈر تھی بی جی ان کا پورا نام لینے کی ضرورت نہیں آپ سب کو ان کا نام پتا ہوگا ان کا کہنا ہے میرے پاس ایک ایسا ثبوت ہے جس سے ستارہ بے گناہ ثابت ہو سکتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گی بی جی کو آپ کا دل کیسے چاہا یہ جانتے ہوئے یہ سب جو بھی غلط کام کے بارے میں بات ہو رہی تھی زیڈ والا اگر نہیں ہوا ہے تو آپ نے سلمہ کو کیوں سپورٹ کیا تھا مطلب سب سے پہلے اگر کسی نے گندی گالیا شروع کی گندی باتیں شروع کی تو انہوں نے شروع کیا تھا کیونکہ میں جاتی تھی نا ان کی چینل پر کیونکہ ظاہر ہے میں سلمہ کو سپورٹ کرتی تھی تو سلمہ کا جو لائف سلمہ کی سپورٹ میں کرتے تھے میں ان لائفوں میں جاتی تھی تو میں نے سب سے پہلے گندی باتیں اور گندی گالیا جو ہے نا ان کے مو سے سنا تھا اور آج اتنے ٹائم بعد اتنے گندگی ہونے کے بعد اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ کہہ رہیے کہ میرے پاس ایسا کچھ ہے تو ابھی بھی آپ کہہ کیوں رہیے آپ دکھا کیوں نہیں رہیے اگر سچ میں آپ کے پاس کچھ ہے تو آپ دکھا دے کیونکہ سلمہ جب حرم شریف چلی گئی تو ہم تو ہموش ہو گئے ہم نے تو اس بات کو ختم کر دیا لیکن دوبارہ آپ اس بات کو اگر لے کر آئیے تو پروف لے کر آئے پروف لاکر بات کریں سامنے رکھے لوگ کا تب لوگ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ بات سچ ہے ایسے آپ مو اٹھا کر کبھی بھی کچھ بھی بول دیں گے تو لوگ تو پاگل نہیں ہے کہ آپ کی ہر بات مان جائیں گے پہلے آپ نے سپورٹ کیا اور ایسا سپورٹ کیا جو نارمل سپورٹ نہیں کہتے اب نارمل ہو کر آپ نے سپورٹ کیا گندی گالی گلوچ کیا کا گندی باتیں پینلوں میں بیٹھ کے مرد بھی بیٹھے ہوئے عورتیں بھی بیٹھے ہوئے انہی کے بیچ میں بیٹھ کے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا کیا نہیں کہا آپ نے اور آج آپ یہ بات کر رہیے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس ٹائم آپ نے سب کو غلط بولا تھا یا اس ٹائم غلط بولا تھا یا اس ٹائم غلط بول رہی ہے کیسے سچ مانے آپ کی بات کو کیونکہ اس ٹائم پہ بھی آپ نے کتنا کچھ بولا تھا بینہ دھاگے کے کپڑے اور یہ وہ مطلب وہ سب چیزیں آپ نے بولا تھا کہ آپ نے دیکھا ہے ہر وہ چیز اور آپ ہر چیز سے انکار کر رہیے مطلب اتنا بڑا الزام ایک تو ہوتا ہے کہ ہاں یہ انسان کو میں نے لڑکے کے ساتھ دیکھا یا کچھ دیکھا یا باہر کئی بیٹھا ہوا دیکھ لیا لیکن ایک زیڈ والا کام کی اوپر اتنی باتیں ہوئی اور آپ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر آپ نے حصہ لیا اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں نہیں ہوا تو پروف دکھائے آپ پروف دکھائے تب ہی آپ کی بات سچ مانی جائے گے ورنہ آپ ایسے ہی بولتی رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کون مانے گا آپ کو جس نے اتنی گندگی مچا رکھی تھی یوٹیوب کے اندر سلمہ کو سپورٹ کرنے کے لیے آج وہ سلمہ کی خلاف اگر ہوئی ہے تو کیوں ہوئی ہے اگر ثبوت ہے تو ثبوت دکھائے ورنہ ہو سکتا ہے آپ کے آپس میں کوئی دشمنی ہو کچھ بھی لوگ سوچ سکتے ہیں جب تک کوئی پروف نہیں دیکھیں گے تو نہیں مان سکتے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو کیا کیا گندگندی باتیں نہیں کرتے تھے ہیٹرز ہو یا سپورٹر سب کے بچوں نے گالیا کھایا کیوں کس لیے اور اتنا کچھ ہونے کے بعد آج آپ بول رہی ہو کہ وہ سب جھوٹ تھا دماغ میں تو سب کا یہ چل رہا ہے کہ یہ عورت اس ٹائم پہ جھوٹ بول رہی تھی یا اس ٹائم پہ جھوٹ بول رہی ہے کیونکہ کون ہی کین کرے گا آپ کے اوپر اس ٹائم پہ تو آپ نے حلہ بول دیا تھا یوٹیوب کے اوپر کہ آپ کے نام کے چرچے ہو رہے تھے جہاں جاؤ آپ کی گالیوں کی آوازیں گنشتی تھی یقین کرے فرینڈز دوبارہ وہی گندگی سٹارٹ ہو گیا جو پہلے ہوتا تھا گندی گندی باتیں مرد عورت مل کے بیٹھے میں اور گالیاں دے رہے ہیں اب وہی چیزیں شروع ہو گئے یہ لوگ کہتے ہیں کل میں نے آج میں نے کسی کی لائف دیکھا یہ لوگ کہتے ہیں بی جی کے باری میں کہ یہ گندی گندی باتیں کرتی ہے بے شک وہ کرتی ہے گندی باتیں لیکن آپ لوگ کم ہو آپ لوگ نہیں کرتے ہو آج لائف میں میں نے دیکھا دو مرد بٹھائے ہوئے ہیں میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتی ہوں نہ میں ان کو دیکھتی ہوں ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ عورتوں کی باڈی پارٹس کے نام لے رہے ہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور عورتیں کتنی خوش ہو رہی ہیں مطلب ان کو شرم نہیں آ رہا ہے عورت ہو نا تم لوگ ایک عورت گندی باتیں تم لوگوں سے کر رہے ہیں تو تم لوگ عورت کے ساتھ لڑو مردوں کو ساتھ میں بٹھا کے اپنا ہیرو بنا کے کیوں ان کا سپورٹ لے رہی ہو کیوں تم لوگوں میں دم نہیں ہے تم لوگوں میں ہمت نہیں ہے بینا مرد کا تم لوگ چل نہیں سکتے ہو پینلوں میں مردوں کو لیتے ہو اور مرد جا کے عورتوں کی باڈی پارٹس کے بارے میں بات کرے تمہارے پاس بھی تو وہی باڈی ہے نا جو دوسری عورت کے پاس ہے تو کیا شرم نہیں آ رہا ہے پھر بی جی میں اور تم لوگوں میں کیا فرق ہے تم لوگ پھر عزت کی باتیں کرتے ہو تم لوگ بھی وہی ہو جو وہ کر رہے ہیں تم لوگ بھی وہی کرتے ہو کسی میں کوئی فرق نہیں ہے اور یہ تم لوگ کی خاندانوں میں شاید چلتا ہے یہ تمہاری فیملی میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہے جس طرح کہ وہ مرد باتیں کر رہے تھا نا عورت کی باڈی پارٹ کے باری میں میں کہتا ہوں کوئی بھی شریف عورت اس پینل میں بیٹھی ہوتی نہ وہ سیدھا چلی جاتی وہ بیٹھ کے سنتی نہیں وہ سب باتیں لیکن اتنی حمد والی عورتیں خود بھی ہس رہے ہیں بول رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ یہ دو مرد اتنے پاور فل ہیں ہمارے ساتھ کہ انہوں نے تو بینڈ بجا دینا ہے اس عورت کا مطلب بی جی کا ایک عورت اگر گندی ہے ایک عورت اگر گندی باتیں کر رہی ہے کیا ضروری ہے ہم بھی اسی کی سٹینڈرڈ میں جا کے اسی طرح کی باتیں کریں پھر اس میں اور ہم میں کیا فرق ہے پھر کیوں کہتے ہو وہ خراب ہے تم لوگ اچھے ہو تم لوگ بھی سیم ہو سیم کٹیگری کی ہو تم لوگ کا صحیح ٹکر پڑا ہے اگر وہ گالی دیتی ہے تم لوگ بھی سیم ٹکر میں گالیاں دے رہے ہو اچھا مٹ جب یہ سب گالیاں دے رہے ہیں باڈی پارٹس کو لے کر مطلب بی جی کی باڈی پارٹس کو ہائی لائٹ کر کر کے بول رہے ہیں اس چیز کو اس کو یہ کرنا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور باقی عورتیں بیٹھ کے ان کو کوئی شرم ہایا نہیں آ رہے ہیں کہ ہم بھی تو عورتیں ہمارے باڈی بھی تو سیم ہی ہے نا کوئی فرق تو نہیں ہے یقین کریں اس طرح کی گرے ہوئے لوگ میں نے کہیں نہیں دیکھا کبھی بھی نہیں دیکھا اتنی بے شرم عورتیں میں نے کہیں نہیں دیکھئے جتنا میں نے یوٹیوب کے اندر دیکھ لیا کہ مرد عورت مل کر جس طرح کی باتیں کرتے تم لنڈن میں رہو تم امریکہ میں رہو تم کہیں بھی رہو تم ہو تو مسلمان تم میں تو شرم ہایا ہونا ضروری ہے پھر تم خود کو کیسے کہتے ہو مسلمانوں اور یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے سرویس چیز کو نوٹ کرے محرم کا مہینہ چل رہا ہے کل دس محرم گزراج اگارہ محرم ہیں ان کی حال دیکھیں یہ کس طرح کی حرکتیں کر رہے خدا کا ان کو خوف ہی نہیں ہے ان کو لگ رہا ہے بس یوٹیوب ہی یوٹیوب ہے قبر میں جا کے بھی یہ یوٹیوب ہی ان کو بچائے گا ان کی زبان کی وجہ سے ان کا کیا انجام ہونا ہے نا یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے اس وقت سمجھیں گے جب کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا خود کو بچانے کے لیے میں کبھی کیوں ان کی چیپینلوں میں نہیں جاتی ہوں کبھی ان کو ساتھ کیوں نہیں مل کر بات کرتی ہوں اس لئے نہیں بات کرتی ہوں یہ گندے لوگ ہیں جو گندے لوگ ہیں وہ نظر آ جاتا ہے وہ کتنا بھی اپنے آپ کو اچھا دکھائنا چھپا نہیں سکتے وہ جرمنی میں رہے وہ یوکے میں رہے وہ امریکہ میں رہے وہ کینیڈا میں رہے دنیا کی کسی کونے پہ رہے گندے لوگ ہمیشہ گندے ہی رہیں گے سلمہ ستارہ نے کبھی کوئی گندی باتیں نہیں کیے لیکن سلمہ ستارہ کو سپورٹ کی چکر میں اپنا ڈالر بنانے کی چکر میں انہوں نے ہیٹر سپورٹر کا ٹیم بنایا اور بس پیسے کمانے کی چکر میں ایک دوسرے کا بینڈ بجا رہے اچھا میں نے ڈیڈی کی موں سے سنا کہ جو انکل جی ہے اور ان کا بیٹا اجگر ہے میں پورا نام صحیح نہیں لے رہی ہوں جانبچ کے اجگر بول رہی ہوں اجگر ہے ان کے اندر بہت ہی تکبر بہت ہی گھمنٹ تھا کیونکہ وہ لوگ سعودیہ میں رہتے تھے بابر اور دلبر کو سعودیہ بلا کر انہوں نے ان پر بھی بہت ظلم کیے مطلب بہت گھٹیا سلوک ان کے ساتھ کرتے تھے اور میں اس بات کو مانتی ہوں اس میں ڈیڈی نے ہنڈرڈ پرسن کوئی جھوٹ نہیں بولا ہوگا کیونکہ یہ بات ان کا جو اپنا بیٹا ہے انکل جی کا اور اجگر کا اپنا بھائی اس نے بھی سیم بات کہا تھا کہ اتنے ظالم ہیں ظلم کرتے تھے اس کے اوپر بھی جب وہ سعودیہ تھا کہتے ہیں اللہ پاک تکبر پسند نہیں کرتا ہے تکبر کرنے والے کو ایک پرسن بھی پسند نہیں کرتا ہے اللہ پاک وسیلے بناتا ہے ستارہ کا چینل آگے گیا اور اس کو دیکھ کر سب نے چینل بنایا اور آج اچھا خاصہ سب کے حالات ہو گئے جس چیز کے لئے ان کو چھوٹا سمجھا جاتا تھا مطلب تکبر کی نشے میں اندھے ہو گئے تھے اجگر اور انکل جی کیونکہ ہم سعودیہ میں رہتے تو ہمارے پاس پیسہ ہے ان کے پاس تو پیسہ نہیں یہ پاکستان میں پڑے رہتے تو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے ان کو بلا کر لے جا کر مطلب گندی والی سلوک کیا ہے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا جو ٹائمنگ ہے نا اپنا ہوتا ہے وہ ہمارے حساب سے نہیں چلتے ہیں اللہ کا اپنا ٹائمنگ ہے اس ٹائم سے وہ سب کو جواب دیتا ہے تو وہ جو تکبر کیا تھا اجگر نے وہ تکبر کا جواب ایسے ہوا بھلے عزت گئی سب کچھ گئی عزت تو ویسے ان میں کسی کے اندر بھی نہیں ہے عزت سے ان کا کوئی دور دور تک لینا دینا ہے نہیں سب لوگ ایسے ہی ہیں پیسے کمانے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن جس پیسے کو یہ لوگ اپنا دین ایمان سمجھتے تھے نا وہ دیکھے سب کو مل گیا سب کو مل گیا اگر آپ لوگ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو گے نا عزت بیچو اپنی عزت بازار میں نلام کرو سوشیل میڈیا میں آکے نلام کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ڈالر بننا چاہیے تو جو چیز میں ان کی جان تھی نا مطلب چڑیا کے جان جس میں پھسی ہوئی تھی نا اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان کو دے دیا کہ جاؤ ایش کرو پیسے کماؤ اور ایش کرو حساب کتاب تو اللہ بعد میں کرے گا اپنے ٹائم سے اللہ کب کس کو کہاں سے عطا کر دے کوئی نہیں جانتا ہے ان کے برے کام سے اگر فیملی والے ان کو برا سمجھتے تو بات الگ تھی لیکن وہ لوگ گندے کاموں سے یا ان کے برے اخلاق سے یا برا جو گندگی یہ لوگ اپنے فیملی میں مچاتے اس سے ان کو کوئی برا نہیں سمجھتا ہے بس سعودیہ میں رہنے کا تکبر تھا کہ ہم سعودیہ میں رہتے ہیں ہم سعودیہ میں رہتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے باقیوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوٹیوب کے ذریعے پہلے ستارہ کو سکسیس دیا اس کے بعد ستارہ کا دیکھ کر ایک ایک کر کے سب کو سکسیس دیا اور ان کو بھی موتوڑ جواب دیا کہ پیسہ ان کے پاس بھی ہے تم لوگ کے پاس اگر ہے تو اب تم لوگوں سے زیادہ ان کے پاس بھی ہے یہ ہے اللہ کا انصاف تو فرنس آج کے لئے بس اتنا ہی آئی ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو اچھا لگا ہوگا میں کچھ دنوں سے کسی کی ویڈیو ویڈیو کہا نماز ہم پر فرض ہے میرے لئے بہت ساری دعا کیجئے کہا مجھے آپ سب کی دعاوں کی ضرورت ہے آپ لوگ ہمیشہ میری دعاوں میں شامل رہتے ہو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ